اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گا شنیز آمی شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز نو مہی کو جناہ ہاؤس پر حولوں میں ملوبس ایک اور شر پسند پیٹی آہیوٹ ونگ لاہور کا ایک فارمیشن سیکٹرے نکلا پاکستان سمیں دنیا بھر میں آنچ سمندروں کا اہمی جنگ منعہ جا رہا ہے آزاد کشمیر کے حلقہ اہلے بندرہ میں زیبنی انتقا وقت کے لیے بہت جاہیت ہو گئی جیئرمن پی ٹی آئی کے آج ممکنہ پیشی کے مدھے نظر اسلام وقت آئی کورٹ نے سیکیورٹی کے لیے سرکولر جاری کر دیا سربراہ اوافر مستوری کو ساتھ پردی داخلہ شیخ رسید احمد کا کہنا ہے کہ بیزیون تک اہم پیس پہ ہو جائیں گے سیاسی ایونٹ کس کی کروٹ پیٹھے گا سپریم کورٹ پرپٹس اینڈ پروسیجر ایک دو دارتے اسی اخلاف دائر در فرانسوں پر سماس آج ہوگی سبائی دائر حکومت لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر پر تشدیت اخلاف یم ڈاکٹرز بھی ہر دارت چاری ہے کینیڈا کے جنگلات میں لکھنے والی آگ سے امریکہ میں بھی شدید فضاہ حلوکی کا ایلرڈ چاری کر دیا گیا دنیا فوٹ بول کے سٹار کلاہی اور اجنٹائک کے قبطار جورنل میسی فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمن پی ایس جی کو خیر بانکیلی کے بعد امریکی فوٹ بول کلاب ویڈرم میں آنکھ ہی کو چوائی کر رہی ہیں اور امریکی فلم انڈسٹری باہری وڈ کے سینر اتاکاس مصیر و دنشاہ ہیں پاکستان میں سنسیز و پاک کے حوالے سے دیئے گئے اپنے بیانت اور غلطی کا اعتراف کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات میں سب سے بہل بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ذرائع کے مطابق شرپسند کی شناخت حاشر خان دورانی کے نام سے ہوئی ہے شرپسند کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے اور وہ پی ٹی آئی یوتھ ونگ لاہور کا انفورمیشن سیکٹری ہے ملزم نے نومائی واقعے سے متعلق حیران کو انکشافات اور اعتراف کیے ہیں ملزم حاشر دورانی نے بتایا کہ وہ نومائی کو جناہوس حملے کے وقت واہ موجود تھا دورانے حملہ چیک چیک کر انقلاب کے نارے لگاتا رہا اور وہاں موجود لوگوں کے افواج پاکستان کے خلاف جذبات اُبھارتا رہا انصاف یوتھ ونگ لاہور کے انفورمیشن سیکٹری شرپسند حاشر خان دورانی کا کہنا تھا کہ طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کی گرفتاری کے بعد جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا اس کی منصوبہ بندی پہلے سے زمان پارک میں کی گئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ منصوبہ بنایا جس میں ڈاکٹر یاس بن راشد میاں محمود و رشید اور شیخ امتیاز شامل تھے شرپسند نے بتایا کہ پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی جس کے تحت ہم نے جناہ ہاؤس پر حملہ کیا یہ حملہ اس بیانیے کی اکاسی تھا جو چیئرمن پی ٹی آئی نے فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں بھرا تھا وہ سننداز ہوا میں بھی حملہ کے وقت وہاں موجود تھا میں نے بھی ویڈیو بنائی لوگوں کو اکسایا کہ لوگ انقلاب آ گیا چھنڈا لہر آ کر کہا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس نہیں اب آپ کو بتائیں پاکستان سمیت دنیا پر میں آج سمندروں کا عالمی دن منعا جا رہا ہے سمندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے کانفرنسز سیمینارز اور تکاریخ منعکت کر کے سمندری علوتی کے بارے میں عالمی سطح پر شعور پیدا کیا جاتا ہے دوہزار آٹھ میں اقوام متحدہ نے بازافتہ طور پر اس دن کو عالمی یوم سمندر کے طور پر نامزت کیا اس دن کو منانے کا مقصد انسانی زندگی میں سمندر کی اہمیت آبی جانوروں کا تحفظ اور سمندری علوتی کو کم کرنا ہے یونائٹڈ نیشن انوائٹمنٹل پروگرام کے مطابق سالانہ تقریباً آٹھ میٹرک ٹرنی پلاسٹک سمندروں میں داخل ہو کر اسے علوتہ کر رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے تین حصوں پر مشتمل پانی کا یہ زخیرہ تباہی کی سمت بڑھ رہا ہے اس کے لئے فور اقدامات کیے جائیں اس وقت سمندروں کو کیمیکلز کے اخراج زہریلے ماتوں اور دوسرے مصدر اجزاء سے خطرات کا سامنا ہے شہریوں کے مطابق سمندروں کی فستفائی کا خیال کرنا چاہیے سمندروں کے لئے بڑھتے ہوئے خطرات سے رمٹنے کے لئے نئے اور چدید حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں آزاد جمع کشمیر کی قانون ساتس اسمبلی کے حلقہ اہلے پندرہ باگ ٹو میں زمنی انتخاب کے لئے پولنگ جاری ہے پولنگ وقفے کے بعد شام پانچ پجے تک جاری رہے گی زمنی انتخابات سابق وزیراعظم سرداد تنوین ریاض کی عدالتی فیصلے مینہ اہلی کے نتیجے میں خالی ہوئی نشیز پر ہو رہا ہے ریپورٹس کے مطابق حلقہ میں اٹھارہ امیدوار زمنی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں طریقہ انصاف کے کرنل زمیر پیپلز پارٹی کے زیال کمر اور مسلمی قنون کے مشتاق مناس کے ماں بین سخت مقابلہ متوقع ہے حلقے میں کل ووٹوں کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار اکسو پینٹالیس ہے جن میں مرد ووٹوں کی تعداد ترپ پن ہزار اکسو سات اور خواتین کی تعداد اٹھالیس ہزار اٹھٹیس ہے باگ ٹو اہلے پندرہ میں گزشتہ انتخاب کے دوران پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار زیال کمر چودہ ہزار سات سو اکاسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ مسلمی قنون کے مشتاق مناس گیارہ ہزار دو سو پندرہ ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے تھے اس حلقے سے سردار تنویر علیہ السپیس ہزار دس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے اس حلقے میں ایک سو نانویں پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں جن میں مرتوں کے لئے انسٹھ اور پولنگ سٹیشن سخواتین کے لئے ستہاون پولنگ سٹیشن جبکہ تیہتر مشتر کا پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں چیئرمنٹریک انصاف محسن شاہ نواز رانجہ پر حملہ اور اداروں کی خلاف بیان باسی پر درج مقدمات میں آج ممکنہ طور پر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سرکولر میں آئیچی اور زلید تصامیوں کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا کہ کورٹ ٹروم نمبر ایک میں وکلا اور صحافیوں کا داخلہ خصوصی پاس کے ذریعے ہوگا بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رچید احمد نے سماچی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ عاصف زردار ہی نے کہا کہ الیکشن میں کراؤں گا فضل الرحمان نے کہا الیکشن میں کراؤں گا نواز شریف کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو الیکشن ہوگا بیس جون کو فیصلے ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ منصوب ساسوں نے زمینی حقائق سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں قوم اللہ اور عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے عالمی بیک نے پاکستان کے معاشی ترقی کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور حکومت شاہ دیانے بجا رہی ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جتنی مرضی منصوبہ بندی کر لی چاہے ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا آئینوں قانون اور عوام کا کہیں ذکر نہیں نو مئی کے واقعے کی ساری کو مسمت کرتی ہے اور عظیم فوج کے ساتھ کری ہے لیکن چہرے بدلنے اور جیلیں بھرنے سے لوگوں کی رائے نہیں بدلی جا سکتی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں چیف جسٹس عمر اطاف اندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارچر بنچ سماعت کرے گا جس میں جسٹس اجاز الہسن جسٹس منیب جسٹس مضایر نقفی بھی شامل ہیں جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئیشہ جسٹس حسن عزر اور جسٹس شاہد وحید بھی بنچ کا حصہ ہوں گے حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل پارلیمنٹ سے منظوری اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن گیا لیکن اس قانون کے بنتے ہی اس کے خلاف سماعت بھی مقرر کر دی گئی تھی عدالت نے اٹونی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے پریکٹس اور پروسیجر کے حکم امتنابی دے رکھا ہے اب آپ کو بتائیں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیس آٹھ میں روز بھی بند ہونے سے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے میکمین صحت اور اسپتالوں کی انتظامیاں ڈاکٹروں کو ڈیوٹی پر لانے میں ناکام ہو گئے جس سے مریضوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے مریضوں نے سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیس کھلوانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غریب مریضوں کی سنوائی کہیں نہیں ہے اسپتالوں کی چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں لیکن علاج نہیں ہو رہا خیال رہے کہ 31 مئی کو چلبرن اسپتال میں دوران علاج جانباک ہونے والی ایک سالہ بچی کے لوائکین نے ڈیوٹی ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا بچی کی لوائکین نے ڈاکٹر پر تھپڑوں اور گھنسوں کی بارش کر دی تھی جس سے وہ زخمی ہوا جس کے بعد ڈاکٹرز نے اوپی ڈیس بند کر کے اعتجاج شروع کیا جو اب تک جاری ہے عالمی خبرنامے سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینڈیڈین حکام کا کہنا ہے کہ کینڈا میں چار سو سے زائد مقامات پر جنگلات میں آکھ لگی ہوئی ہے دو سو پچاس مقامات پر آکھ بے کابو ہو چکی ہے جبکہ اب تک پین سٹھ لاکھ اکر ڈکوات جل چکا ہے جنگلات کی آکھ نے امریکہ کے شمال مقربی علاقے میں فضاء کرسوتی مائد سرمائی تھویں سے علوتہ کر دیا ہے اور لوگوں کو گھروں کے اندر رہنے اور کھڑکیاں بند رکھنے کی انتباہ جاری کر دی ہیں غیر ملکی خبر اصا کے مطابق فضاء علوتی کے باعث دس کروڑ سے زائد امریکی متاثر ہو رہے ہیں جبکہ کینڈا کے دارال حکومت اٹاوا اور سب سے بڑے شہر ٹرونٹو میں بھی ہوا کمیار شدید متاثر ہوا ہے کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں دنیا ہے فوٹبال کے شائع کین بے تاپی سے منتظر تھے کہ فوٹبال سٹار لیونل میسی فرانسیسی کلب پیریس سینٹ جرمن پی ایسی کو خیر بات کہنے کے بعد کون سے کلب کو جوائن کریں گے اور آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سٹار فوٹبالر پیریس سینٹ جرمن کلب سے مہائدہ ختم ہونے کے بعد سعودیہ کلب الحلال کو جوائن کریں گے تاپی لیونل میسی نے پرکشی شافر کو ٹھکرا کر امریکی فوٹبال کپ انٹر میامی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے میسی نے تصدیق کی ہے کہ پی ایسی سے جون میں مہائدہ ختم ہونے کے بعد اکلے سیزن میں وہ انٹر میامی کے ساتھ منسلک ہوں گے اور یورپ چھوڑنے کا حد میں فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ سچ ہے کہ مجھے ایک اور یورپی ٹیم کی طرف سے پیش کشی لیکن اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کیونکہ یورپ میں رہنے سے مراد بارسلونہ جانا تھا شعوبیس کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں چند روز قبل ایک انٹرویو کے دوران سینئر ادھکار نے کہا تھا کہ سندھی زبان اب پاکستان میں نہیں بولی جاتی پاکستان میں ارتو کی طرح پنجابی زبان بھی زیادہ بولی جاتی ہے نصیر الدین شاہ کے اس بیان پر سوشل میڈیا سارفین کی جانتے ہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کچھ افراد نے انہیں سے دا کر سندھی بولنے والے افراد کو دیکھنے کی دعوت بھی دی تاہم فیس بک پر جاری اپنے پیغام میں نصیر الدین شاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور لکھا کہ پاکستان میں سندھی زبان سے مطالق میرا بیان غلط تھا انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دو مکمل طور پر غیر ضروری تناسیات پھوٹ پڑے ہیں ان چیزوں پر جو میں نے حال ہی میں کہی ہیں ایک پاکستانی میں سندھی زبان کے بارے میں میری غلط پیانی سے مطالق میں وہاں غلطی پر تھا اور دوسرا اس پر جو میں نے مراتھی اور فارسی کے تعلقات کے بارے میں کہا تھا ان کا کہنا تھا کہ میری نیت مراتھی زبان کو نیشہ دکھانا نہیں تھا میرے درست الفاظ یہ تھے کہ میں بہت سے مراتھی الفاظ فارسی کے ہیں میرا مقصد ثقافتی تنوہ کو بیان کرنا تھا اردو زبان بھی ہندی فارسی ترکی اور عربی کا مرکب ہے نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی